ہیلو فرنڈس آج میں لے کر آئے ہوں ایڈمیشن ریڈ ویڈیو اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جو سیٹ میٹرکس رہے گا کل کے دن کے لیے فار دہ ٹینت بیس پیرا میڈیکل جو کانسلنگ چل رہی بوپی میں آج فرس ڈے تھا اس کے بعد اس کانسلنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ریمیننگ سیٹس رہی ہیں کل کے لیے جو کل بچے سٹوڈنٹس جو وہاں پہ جائیں گے بوپی آفیس میں فار دہ کانسلنگ پرپس تو ان کو انیشیلی جو جو ملے گا نمبر اف سیٹس جو ملیں گی وہ اس کے کارڈنگلی ملیں گی اور کل آئی تنگ ٹو ٹو ٹی کے آگے اور اب ٹو رینگ فور ٹی تک کانسلنگ میں اپیر ہوں گے سٹوڈنٹس جو آج کے دن جن کا رینگ فال کر رہا تھا اور جو نہیں جا پائے وہ بھی کل جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو سیٹس کی ایویلی بلٹی ابھی تو پرائیوٹ ایویلی bpsتہ ہے تو بڈہو شکریر کیونسلنگ میں نے اپنے کالا میں نے کہوں اپنے کاریویی سیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا تو اب یہ آپ دیکھے کہ گوپی مل سکول ٹوار میں بھی آپ کے ساتھ کے دار جاتن کا بھی 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 ویڈیویات گیا nih idols چین نواز پر پستہ کے دار جن کی ٹرھو ٹو باسی شکریر کیا سب کٹیگریز میں جو اسی ایس ٹی میں جو آرہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کو پاس کر کے ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں ابھی فلحال خالی آپ کو گورنمنٹ کالوجیز کا ہی بتاؤں گا پرائیوٹ کا جو سیٹ میٹرکس تھا پرائیوٹ کا جو نمبر آف سیٹ تھی نمبر آف کالوجیز تھے وہ میں نے اپنی فرس ویڈیو میں بتا دیا تھا جس میں فرس دے کا جو سیٹ میٹرکس تھا اس میں کیونکہ اب اس کی کاونسلنگ سٹاڈ ہوئی نہیں تو اس کے بارے میں ڈسکرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا آج کے دن تو آج کی ویڈیو رہے گی خالی گورنمنٹ آ آ این ام جو بھی سکول ہیں یا کالوجیز ہیں جو ٹینتھ بیس پاریرمیڈیکل ڈیپلوم میں آتے ہیں سپشلی گورنمنٹ تو گورنمنٹ آنے ایم سکول کشتوار ایف ایفن پی ایچ ڈیو اس کے اندر میں ہے اور انہوں نے پر مائلوٹ میں 10 seats اور 9 seats ان کی ویکنٹ ہے رامبان میں جو سکول ہے اس میں STL اور STK کی کوئی seats ویکنٹ نہیں ہے اوپن مارٹ میں 10 seats ہیں اور کٹیگری کی 9 seats ہے کٹیگری یہ سب کٹیگریز میں آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کو پاس کر کے کونسی seats ویکنٹ ہے ریاسی کے اگر بات کی جائے تو FMPHW میں 9 seats اوپن میں اور 9 seats کٹیگری میں دوڑا میں 24 seats اوپن مارٹ میں 22 seats کٹیگری میں گاندینگر میں FMPHW میں 18 seats 22 seats کٹیگری میں کٹھوا میں 22 seats 22 seats کٹیگری میں پونچ میں 24 seats اور 22 seats آپ کی آ جاتی ہیں کٹیگری میں میں آپ کو سا سا مارک بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ میں کٹھوا کی بات کر رہا تھا کٹھوا میں 24 seats 22 seats پونچ میں 24 seats اور 22 کٹیگری کی seats رجوری میں آپ کی ٹونٹی فائف سیٹس ہے ٹوٹی ٹوڈ سے ایک کٹیکری کی اور پر اوڈ 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 26 سوڈ sisters been and itgetkov.ich pig. اس کے بعد آپ کا آتا ہے کچھوا کچھوا میں سیون سیڈ سرَ اور 9 ڈ سیڈ سران sua guarی دستا آ فکر Perfect. then. جمعوں میں آپ کی کٹیگری کی اوپن کی ایٹ سیٹس ہیں سوی 10 سیٹس ہیں کٹیگری کی 8 سیٹس ہے پھر آپ کا آتا ہے ادھمپور میں ہی جی ایم سکول ہے ادھمپور میں اس میں 10 سیٹس اوپن میں ایٹ میں اور 9 سیٹس کٹیگری میں پھر انہن تھناگ میں جو کالج ہے اس میں 18 سیٹس اور 22 سیٹس کٹیگری کی بارہ مولا میں 63 سیٹس ابھی بھی ویکن ہے اوپن میٹ میں وہ سسٹی سکس سیٹس ہے کٹیگری کی کپوارا میں نائن سیٹس اور اوپن کی ٹونڈی ٹو سیٹس کٹیگری کی باندھیپورا میں ایٹ سیٹس اور نائن سیٹس کٹیگری کی اوپن ایٹ سیٹس ہیں اوپن میٹ کی بڑھگاہوں میں آپ کا اوپن سیکنڈ دوبارہ سے آپ کو بتا دے تو مار کر کے بڑھگاہوں میں آپ کا آپ کا آتا ہے اوپن میٹ میں فور سیٹس ہے اور کٹیگری کی 9 seats شوپیا میں آپ کا 9 seats اور اوپن مریٹ میں اور 9 seats category کی کنگل میں بھی 20 seats ابھی ویکنڈ ہیں اوپن مریٹ میں اور 22 seats ہیں category کی کلگاو میں 7 seats ہیں اوپن مریٹ میں 9 seats ہیں category کی پلواما میں 5 seats ہیں اور 9 seats ہیں category کی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اوپن مریٹ میں ابھی بھی جو نمبر اف سیٹ جو ویکنڈ ہے وہ کتنی ہیں 338 گورنمنٹ کی ٹھیک ہے اور category کی 362 seats ابھی بھی ویکنڈ ہے گورنمنٹ کی فار ڈے ٹو ٹھیک ہے جو فرس ڈے میں اپیر نہیں ہو پائیں سکل جا سکتے ہیں یہ سیٹ آپ دیکھ لیجے گا اور اس کے نیچے انہوں نے پھر پرائیوٹ انسٹوٹس آ رہے ہیں ان میں تو سیٹس ویکنڈ ہے اور ان کا تو میں نے سیٹ مائٹس تو ان کا کچھ نہیں ہوتا نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل کیٹس میں کچھ ہوتی نہیں ہے اور اس میں جو میں نے فرس ڈے کا سیٹ مائٹس کی ویڈیو پلوڈ کی تھی آپ میرے چلنے پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس میں آپ جا کر آپ اس ان کالوجیز کی لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی آئی تنک کہ ہارڈلی کوئی ہے گی ایک دو کالوجی ہوں گے جس کی سیٹ آج فیلپ ہوئی ہوگی پرائیوٹ میں موسلی آپ کا جو بھی فرسٹ آ فال جو بھی کالوجیز فیلپ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ہوتے ہیں میں تب بھی اس ویڈیو کو تھوڑا سا سکرول کر کے آپ دیکھ لیجئے گا انسٹوٹس کے نام پڑھ لیجئے ٹھیک ابھی یہ جمہو کے آ رہے ہیں جمہو ڈیویجن کے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ لیجئے نمبر آنسٹوٹس بھی دیکھ لیجئے جن کا رینک پیچھے ہے ٹھوٹھ ڈے یا ٹھوٹ ڈے یا ٹھوٹ ڈے میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اپنا کنسرننگ ڈسٹک میں گورنمنٹ کالوجیز نہ ملے تو وہ پرائیوٹ انسٹوٹس کو پریفر کریں ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے آپ یہ دیکھ لیجئے لیسٹ آف کالوجیز جو بھی ہیں جمہو ڈویجن میں اس کے بعد پھر یہ جمہو ڈویجن کے آگے 4,430 سیٹس ہیں ان کے باس اور پھر یہ آتا ہے سینگر ڈویجن کا کشمی ڈویجن کا تو یہ نمبر آف کالوجیز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر آف کالوجیز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے پرائیوٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ فیس کے لیے ان سے اپنے ان کی منیجمنٹ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کو کنسیشن دیا جائے کیونکہ نمبر آف فارمز جتنے لگے ہیں ٹھارٹین ہنڈڈ فارمز ہیں تو نمبر آف سیٹس بہت زیادہ ہیں تو کشمیر میں ٹونٹین نائن ہنڈڈ ٹو تھا ہونڈ نائن ہنڈڈ سیٹس ویکنٹ ہیں پرائیوٹ میں اور جمہو میں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں فور تھا ہونڈ فارٹی سیٹس ہیں پرائیوٹ میں اور گورنمنٹ کی آئی تنک ایٹھ ہنڈڈ سیٹس تھی ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی کے راؤنڈ ٹھیک ہے تو نمبر آف فارمز کتنے لگے ہیں ٹھارٹین ہنڈڈ اور پھر یہ لڈاک کا بھی آگیا ٹھیک ہے تو یہ نمبر آف سیٹس کی گورنمنٹ کیا ہیں جو فرسٹ ہی ہے گورنمنٹ ای ایمٹی سکول کارگل اور گورنمنٹ ای ایمٹی سکول لے تو آپ لوگ کے لیے یہ اچھی اپورچونٹی ہے اگر آپ کو گورنمنٹ سیٹ نہیں ملتی ابھی بھی کافی ویکنٹ ہے دیکھو ٹھرٹین ہنڈڈ یا ٹھرٹین ہنڈڈ یا ٹھرٹین ہنڈڈ فیفٹی سٹوڈنٹس میں سے ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی سٹوڈنٹس تک ہورنمنٹ بھی ہی چل جائیں گے اس کے بعد رہتا ہے کتنے ہیں تو نمبر آف سیٹس آپ دیکھ لیجئے کتنی ویکنٹ ہے پرائیوٹ میں ٹھیک ہے اپروکسی میٹلی سیون تھاؤزن سیٹس ہیں اور نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے رائے گے سٹوڈنٹس تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ ان سے آپ کر سکتے ہو اپنی فیس کے بارے میں ڈسکرشن کر سکتے ہو پائیوٹ والوں کو آپ کو کچھ کنسیشن دیں اگر آپ کالوجیز میں ڈمیشن لے رہے ہو باقی آپ لوگوں کو میں نے یہ ڈیٹیل میں سمجھا دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھرٹین سیون ٹو سنڈڈی ون آپ نے رپورٹ کرنا ہے ڈس بچے کی بچ میں بوپی آفیس میں فارم فیلپ کرنا ہے اور کانسلنگ میں اپیر ہونے ٹھیک ہے جو بھی کالوجی لٹ ہوتا ہے ڈمیشن ضرور لے نہیں تا اب بھی آپ سیکنڈ ڈانڈ میں بیٹھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میک شور کیجئے گا تو فرنڈس چون لوگ فرس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کھانی سبسکرائب میرا چینل ڈسکرپشن بکس میں نام بھی لکھ دوں گا انسٹاکام آئی ڈی کا اور وہاں بھی بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہو میں کوشش کرتا ہوں ہر ایک میسج کا رپلائے کرنے کا بیل آئیکن کو بھی دبائیئے تاکہ آپ کو لیٹر سب ڈیٹ میری چینل کے بارے میں ملتی رہے تو کانلی سپورٹ میری چینل تھینکیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں تو کانل بھی میری ملتے ہیں موسیقی